وہیں U.P. میں 9 سیچوں پر ووٹنگ جاری ہے مزفر نگر کی میرہ پور سیچ پر ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں میرہ پور سیچ پر ہوا ہے ہنگامہ مسلم ووٹرز نے شکایت کی ہے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روپنے کا الزام لگایا ہے پولیس والوں پر لگایا ہے ووٹنگ سے روپنے کا الزام تو میرہ پور سیچ سے اس وقت یہاں خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر مسلم ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا الزام یہاں پر ووٹرز نے لگایا ہے ووٹرز کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا یہ ان لوگوں کا کہنا ہے اور پولیس والوں پر ہی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہیں ووٹنگ کرنے سے روکا جا رہا ہے تو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا دیں اتر پردیش میں نو سیٹوں پر ووٹنگ لگتار جا رہی ہے اور مظفرنگر کی میرہ پور سیٹ سے یہ بڑا معاملہ سامنے آیا ہے ہنگامہ ہوا ہے یہاں پر مسلم ووٹرز نے شکایت درج کر آئی ہے اور اسے شکایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ووٹرز کو ووٹ نہیں دینے دیا جا رہا ہے انہیں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے پولیس والوں پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پولیس والے انہیں ووٹ ڈالنے سے روک رہے ہیں میرہ پور سیٹ سے یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خاصہ ہنگامہ یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے نو سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے صبح سات بجے سے ہی تو بھائی مظفرنگر کی میرہ پور سیٹ پر یہ ہنگامہ ہوا تو یو پی اپ چناف کو لے کر سماجبادی پارٹی کا یہ الزام ہے کہ میرہ پور میں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے تو سماجبادی پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے الیکشن کمیشن غیر جانب دارانہ ووٹنگ کرائے تو اہم خبر اس وقت آپ کو بتا دیں کہ سماجبادی پارٹی بھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ میرہ پور میں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے الیکشن کمیشن غیر جانب دارانہ ووٹنگ کرائے یہ کہا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے اور اس وقت ہمارے نمائندہ راہل مشرا مزفر نگر سے جر چکے ہیں راہل کیا کچھ ہنگامہ وہاں پر ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا ہے اور پولس والے ہی روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے کیا آپ دیج مل پا رہی ہے وہاں سے ہو کیا رہا ہے آخر وقت آنے دیکھیں کچھ ایک علاقے ہیں جہاں پر یہ آئی ہے خبر آئی ہے وہاں پر لیکن وہاں کیونکہ کئی ایک چیزیں ہوتی ہے جب چنوہا یوگ آہ ووٹنگ کراتا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ میں وقاعدے آپ کو ایک سلیپ دی جاتی ہے سلیپ پر آپ کے بوت کی سنکھیاں وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس بوت پر ہی جا کر کے آپ کو ووٹ کرنا ہوتا ہے میں جب یہاں پر ہی کئی جگہ پر اس طریقے کے شکایت ہے ان لوگوں سے جب میں نے بات کیا تو اس میں دو تین چیزیں نکل کر کے سیم نے آئی کی بوت کیونکہ آپ کا جس بوت پر آپ کو ووٹنگ کرنا تھا اس بوت سے اتر دوسری جگہ پہ آپ کا ووٹنگ تھی تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ پیٹھا سین ادھکاری آپ کو وہاں سے بدل کر کے دوسری جگہ پر بھیج دے گا اور یہی کاران ہے کہ یہاں پر پیٹھا سین ادھکاری جب دوسری جگہ پر بھیجا لیکن ان لوگوں کو اس میں لگا کہ کہیں نہ کہیں انہیں ووٹنگ کرنے نہیں دیا جا رہا اور یہی کاران ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کی شکایت دیکھنا کو ملی ایک دوسری جگہ ایک ہنگامہ جرور دیکھنا کو ملا ہے لوگوں میں شکایت یہاں پر میرہ پور میں کیونکہ میرہ پور کی بات کیا جائے تو پوری طریقے سے مسلم باہولے چھت رہے میرہ پور اور یہاں پر شکایت جرور آئی ہے اب اس کو جرور کہا جائے کہ چناؤں کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اس کو جلد سے جلد اس کو نپٹارہ کیا جائے اس میں جو بھی شکایتیں ہیں ان کو پوری کی جائے لیکن کیونکہ ووٹر آئی ڈی کی شکایت ہوتی ہے اس کے ساتھی ساتھ جو آپ کا بوت کی پرچی ہوتی ہے اس کو شکایت ہوتی ہے بوت یہ بدل جانے پر بھی کئی بار یہاں پر شکایتیں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جب کئی بار دکھائیت ہے کہ چناؤں یوگ الگ الگ بوتس بناتا ہے کہ سگمتہ سے یہاں پر ووٹ کیا سکے وہاں پر ووٹنگ ہو سکے تو یہاں ایک دو جگہ پر شکایت جرور آئی ہوئی ہے لیکی